آپ کو وارننگ دی جاتی ہے باہر آئیے اگر باہر آ سکتا ہے ہمیں آواز دے آواز دو آپ کو نہیں تو مکان اڑا دیا جائے گا جمع کشمیر کے ریاسی میں انکاؤنٹر ہوا ہے اور اب بھی یہ شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے اب بھی ہمارے جوان ہماری فازت کر رہے ہیں اور اپنی جانے قربان کر رہے ہیں حلاق کیا گیا درشتگرد اور زخمی درشتگرد دونوں پاکستانی بتائی جارہے ہیں جبکہ اس مڈھےڑ میں دو آتنکی ڈھیر بھی ہو گئے ہیں انہوں نے ستیاناس میرے خیال پتھا نہیں کوئی یہ پاکستان سے کوئی بدلہ لیا جا رہا ہے وہاں ایک عربی داؤس نے مجھے کہا تھا تم کون مہنگا میں پاکستان ہو سکتا جو پاکستان ہے وہ کلو اور آمیان چور ڈیکیٹ ہے یہ ہماری اوقات ہے یہ ہم پاکستانیوں کہات ہے اور جو اتنے تھوڑے خرچے میں یہ انڈیا اس چیز کو اکامپلش کر لیتا ہے عجیب کر لیتا ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ فیوچر کے اندر کمرشل سپیس ٹرابلنگ کے اندر انڈیا نمبر وان ہو ہر انڈیان سیکٹر کی طرح پاکستان کی فوج سے بہت آگے نکل گئی ہے یہی تو بات ہے نا یہی ہم نے بنیادی دیشگردی کے رکھی ہے یہاں پہ ہم بنیادی دیشگردی کے رکھے بیٹھے ہیں در ہارڈویر اور مین پاور جو ان کے پاس جو ویپن ہیں جو ان کے پاس جو لوگ ہیں مگر ہم پچھلے چوبیس گھنٹے کی بات کر رہے ہیں آج یہاں پچھلے چوبیس گھنٹے کی اگر بات کریں تو نظر آ جاتا ہے کہ ان دونوں فوجوں میں ان دونوں افواج میں فرک کیا ہے جائے ہندوستو سواگت آپ کا ہندنیوز ٹیوی میں دوستو جمہو کسمیر کے ریاس علاقے میں ایک انکاؤنٹر ہوا ہے جس میں گھر میں آتنکوادی کے چھپے ہونے کی خبر تھی اور انہوں نے ایک پریوار کو بندگ بنایا تھا تو سینہ کے دوارہ بار بار ان کو سرینڈر کرنے کے لیے کہا گیا لیکن ان کے کوئی جواب نے آنے پر گھر کو ہی اڑا دیا اور ان میں سے ایک آتنکوادی کو مار گیرایا جبکہ دوسرا اس کا ساتھی گمی روپ سے گھائل ہے دوستو پاکستان سے آئے وی آتنک کی لاغاتار یہ حملہ کر رہے ہیں اور ہمارے دیش بھارت میں 9 سے 10 تاریخ کو یہ جی ٹونٹی کی سمیٹ ہونی ہے تو اسی کے وجہ سے کوئی بڑا حملہ کرنے کی فراق میں ہے تاکہ یہ جی ٹونٹی سمیٹ ہے اس کے اندر اس کا کوئی ریفیکٹ ہو اس کے پاکستان میٹیم کیر ایک سنت چلے گوڑے کو شروع کرتے ہیں اب یہی کہوں گا کہ جو پاکستانی فورسز نے جو یہ سب اسی نہیں کیا ہے دیستان میں دیکھ لیں جا کے لوگستان میں دیکھ لیں جا کے جو کر رہے ہیں فورسز ہی کر رہے ہیں ہماری جو کروا رہے ہیں وہی کروا رہے ہیں یعنی نانوے حملے بھی انہوں نے کروا ہے انہوں نے کروایا ہے نا کجھر سے آیا یہ بہم بروت کجھر سے آتا ہے کون لے کے آتا ہے یہی فورسز ہی لے کے آتے ہیں فورسز ہی مگواتے ہیں افغانستان سے جدر سے بھی آتا ہے The truth is سچ میں وزن ہوتا ہے سچ کروا بھی ہوتا ہے کہ جو انڈین فوج ہے وہ انڈین معیشت انڈین اکانومی pretty much every ہر انڈین سیکٹر کی طرح پاکستان کی فوج سے بہت آگے نکل گئی ہے ہارڈویر اور مین پاور جو ان کے پاس جو ویپن ہیں جو ان کے پاس جو لوگ ہیں اس پہ تو میں کبھی اور شو کروں گا آپ کو کمپیریزن کر کے دوں گا کہ وہ ایک الگ شو ہوگا بہت لمبا شو ہوگا مگر ہم پچھلے چوبیس گھنٹے کی بات کر رہے ہیں آج this is the latest تو پچھلے چوبیس گھنٹے کی اگر بات کریں تو نظر آ جاتا ہے کہ ان دونوں فوجوں میں ان دونوں افباج میں فرق کیا ہے تو یہ وزیرستان کے حالات دیکھ لیں چالیس سال سے دیکھ لیں میں تقریباً دو منت پہلے بلوستان سے آئے ہوں تو ادھر کے حالات ابھی جو ہیں بہت بہتر ہو گئے ہیں ابھی بہت بہتر حالات ہو گئے کیا حالات ہے ذرا بتاؤ نا کیا ہو رہا ہے وہاں پر وہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ ادھر جو بھی انسان جاتا ہے عام انسان جاتا ہے تو فورسز دیکھتی ہے یہ پنجابی ہے یہ پنجابی ہے آئی ڈی کارٹ دیکھتے ہیں آئی ڈی کارٹ دیکھنے کے بعد یہ پنجابی ہے اس کے اوپر نظر رکھو نظر رکھنے کے بعد دو ہفتے کے بعد بندہ غیاب ہو جاتا ہے پیچھے گھر والوں کو دو منتھ بات جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ تو غیاب ہو گیا ادھر وہ دہشتگرد بن جاتا ہے جا کے انڈیا نے ابھی مون مشن کیا چندریان کیا انہوں نے چاند پر لینڈ کیا سورج کے لیے انہوں نے مشن بھیجا اور ہم نے دہشتگردی میں ریکارڈ بنایا بلکل واضح طور جو جس چیز کی بنیاد رکھیں گے وہ ہی کاٹیں گے یہاں پر پاکستان بنا تھا کسی اور مقصد کے لیے لیکن اسے استعمال کسی اور مقصد کے لیے کیا گیا ہے اس میں حکمران جو ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہی سال لینڈ پر چلے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنا گھر سنبھالنا ہے انہوں کوئی غریب کی نہیں ہے کوئی کسی کی نہیں ہے انہوں نے صرف اور صرف اپنے آپ کو دیکھنا ہے یہاں پر کوئی نہیں کسی کو دیکھتا صرف صرف اور صرف انہوں نے دیکھنا ہے کہ پاکستان میں پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کیونکہ تقریباً نائٹی فائیو پرسنٹ جو ہے نا وہ غریب انسان پیس رہا ہے کوئی ہوگا جو ہوگا نہیں تو پیسی رہا ہے پیسی جو اوپر جا رہا ہے وہ اوپر ہی جا رہا ہے جو نیچے آ رہا ہے وہ نیچے آ رہا ہے ہمارے ریکارڈ پر انڈیا بہت خوش ہو رہا ہے کہتا ہے ویل ڈن پاکستان یہ ریکارڈ تو ہم تمہارا ساری عمر نہیں توڑ سکتے کیونکہ زہری سی بات ہے وہاں پہ تعلیم کی دیکھ لیں وہاں پہ ٹیکنولوجیز کی دیکھ لیں انڈیا میں انڈیا ہم سے آگے ہے وہ کس وجہ سے دہشت گردی میں ہم انڈیا سے آگے ہیں یہی تو بات ہے نا ہم نے بنیادی دہشت گردی کے رکھی ہے یہاں پہ ہم بنیادی دہشت گردی کے رکھے بیٹھے ہیں در اور دہشت گردی کیسے ختم ہو سکتی ہے در ختم نہیں ہو سکتی دوستو پاکستان کی طرف سے آتنکی گھٹنائی لگا تار ہو رہی ہے جب سے دیش آجاد ہوئے تب سے گھٹنائی چلتی آ رہی ہیں لیکن پاکستان نے کبھی بھی اپنی گلتے کو سوکار نہیں کیا ہے جبکہ بھارت نے کئی بار ان کو اس کا پروب بھی دے دیا ہے کہ پاکستان سے ہی آتنکوادی آ رہے ہیں اب لسکر کے آتنکوادی بھی ابھی کچھ دن پہلے پکڑے گئے تھے دو آتنکوادیوں کو گھانوالوں نے پکڑا تھا جمہو کشمیر میں اور اس کے بعد بھی یہ گھٹنائی شروع بند ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں جبکہ پاکستان کی آج وہ حالت کی کنگالی کے مہانے پر کھڑا ہے لگ بگئی دیفولٹ کرنے کی کتار پر آ کھڑا ہے لیکن پھر بھی پاکستان آتنکوادی گتیویدیوں کو بند نہیں کر رہا ہے نہ ہی آتنکیوں کو پکڑا ہے نہ ان کے اوپر کچھ کاروائی کی گئے ہیں دوستو پاکستان اس جلتی کو نہ کبھی مانے گا اور نہ کبھی انہوں نے مانا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ہی آتنکوادی گھٹنا ہی ہوتی ہے جو بھارت میں لگاتار انفیلٹریشن کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن دوستو بھارتے سینا مستدی سے جواب دیتی ہے اور ان کو بہت سے آتنکوادی کو ٹھوکا ہے اور آگے بھی ٹھوکتے رہیں گے تو دوستو آج کی ویڈیو بس اتنی ہے ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل پر نیتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا تو اگلی ویڈیو زلدے ملتے ہیں تب تک لئے جا ہند جا بھارت